اللہ تعالی نے حضرت مریم علیہ السلام کا واقعہ بین فرمائے ان کی ماں کا نام حنہ تھا کن کا؟ حضرت مریم کی ماں کا نام اور باپ کا نام عمران تھا اللہ تعالی نے یہ لفظ استعمال فرمائے ان کے باپ کا نام عمران ماں کا نام ذکر نہیں فرمائے انہوں نے ایک پرندے کو دیکھا جو اپنے بچے کو دانا کھلے رہا تھا اور بچہ چون چون کرتے ہوئے اپنے موں کو کھولتا اور چڑیا اس کے موں میں دانا ڈال دی حنہ کو کافی عمر ہو گئی تھی بچے نہیں تھے انہیں نے دعا کی اے اللہ تُو پرندے کو بچے آتا کرتا ہے مجھے بھی ایک بچے آتا کرتے بچے نہیں تھے مریم کی ماں کو دعا کی کہ اے اللہ تُو پرندوں کو اولاد عطا کرتا ہے بچے آتا کرتا ہے مجھے بھی ایک اولاد عطا کرتا ہے کچھ دنوں بعد احساس ہوا کہ مجھے حمل ٹھیر گیا ہے فوراں خوش ہو کر کے بولی کہ اے میرے رب جو میرے پیٹ میں ہے نظر تُو ما فی بطنی محررن فتقبل منی اے اللہ میں نے نظر مان لیا کہ میرے پیٹ میں جو بھی ہے وہ میں تیری راہ میں دے دوں گی تیرے گھر کی صاف صفائی کے لیے حیقل سلیمانی بیت المقدس کی صاف صفائی کے لیے وقف کر دوں گی یہ بچہ جو میرے پیٹ میں ہے تیرے لیے ہے اس کو قبول فرما امید یہ تھی کہ لڑکا پیدا ہوگا پیدا ہوئی لڑکی کہنے لگے انی وضات وہاں سا میرے رب یہ تو لڑکی پیدا ہوئی ہے اللہ نے فرمایا اس سے کیا ہوا ہم لڑکی اور لڑکا نہیں دیکھتے بلکہ یہ دیکھتے ہیں کہ آدمی کی نیت کیسی ہے ہم نے اس لڑکی کو اپنے راستے میں قبول فرمایا اور لڑکی بھی کیسی اللہ اکبر زکریہ علیہ السلام کی کفالت میں آئیں جو ان کے خالو تھے اور حیقل سلیمانی بیت المقدس کے شرقی جانب ان کا کمرہ تھا اسی کمرے کے اندر رہتی تھی اور بے موسم کا پھل ملتا تھا ان کو حضرت زکریہ ایک دفعہ آئے دیکھا کہ بے موسم کا پھلا موجود ہے میری بچی تو باہر نہیں نکلتی اور یہ پھل اس موسم کے نہیں ہے یہ پھل آئے کہاں سے کہا ہوا من اندر اللہ خالو یہ اللہ کی طرف سے آتے اور ان اللہ ارزو کمی شعب غیر صاحب گویا کہ عورتیں بھی اللہ والی ایسی ہو سکتی ہیں جیسے مرد اللہ والے ہو سکتے ہیں عبادتوں کے ذریعے اللہ کی فرما برداری کی ذریعے اسی طریقے سے عبادت کے میدان میں عورتیں بھی سبقت کر سکتی ہیں آگے بڑھ سکتی ہیں